جائے بلو دیوہ 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 ایک ہزار آٹھ سری بھگوان مہا ویرہ شوامی کی جائے 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 اہنسہ پرمو دھرمے کی جائے 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 پرم پوج آچائر گروہ سری بیدیا ساگردی مہراج کی جائے جائے پرم پوج مہا منہ مہراج پرمان ساگردی مہراج کی جائے پرم پوج آچائر گروہ ساگردی مہراج کی جائے برتو کی آرادھنا جیون و تھان کی سروسشت آرادھنا ہے بنا برتا چرن کے جیون کا ادھار شمبھو نہیں جنہوں نے بھی اب تک مکتی پائی ہے وہ سب برتوں کے بل پر ہی وہاں تک پہنچے ہیں ہمیں برت آرادھن کے چھتر میں سدے اُس ساہیت رہنا چاہیے اس آسے کی بات بھگت انیک دنوں سے نیرنتر چل رہی ہے برتوں کے کرم میں ہم نے اہینسا برت ست برت اور اچہور برت کو آم بیکتی کے پریپریکشے میں سمجھا کہ ایک آم بیکتی اہینسا برت کو ستیہ برت کو اور اچہوریان برت کو کس طرح اپنا سکتا ہے آج چونتھا برت ہے برہمچریان برت ایک برہمچری کی پون شادھنا ہے اور ایک برہمچر انوبرت کی بات ہے ایک آم گہست کے لیے انوبرت کے روپ میں برہمچر انگی کار کرنے کی بات کی ہے انوبرتوں کی چرچہ کرتے ہوئے آچائر گندگند کہتے ہیں تھولے تسکائے بہے تھولے موشے عدد تو تھولے ہے پریہارو پر مہلا پریہارو پریمانم اس تھول پرانی بد ہنسہ سے اس تھول جھوٹ سے اس تھول چوری سے اور پر مہلا کے سنسرگ سے تتہا پریہارو اور آرم کا پریمان کرنے سے ہمارے یہ پانچ انوبرت ہوتے ہیں آج چونتھے انوبرت کی بات ہے پر مہلا کے پرتی انوراگ نہ ہو وہ شمبند نہ ہو بستوطہ برمچری انوبرت کو ہم یدی شامان شبدوں میں کہیں یہ کہہ سکتے ہیں یون صدا چار کا پالا جس کی آج کے یگ میں سب سے زیادہ آوشکتہ ہے برتمان یگ میں یدی سب سے زیادہ پرباویت کچھ ہوا ہے تو یہ ہے مرش کا صدا چار ہوا ہے اس کے پرتی پرتی بدھ ہونا چاہیے ہماری سنسکرتی میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم پرداریشو مات ریوت ماتا کے سمان پر اس طریقوں دیکھیں ایک پویتر درشتی رکھنے کی درشتی ہمارے دیش میں رہی ہماری سنسکرتی میں رہی لیکن جیسا آج کل دیکھنے میں آتا ہے یہ مریادائیں دن اور دن چھین ہوتے جا رہی ہیں آج اس سندر میں میں آپ سب سے چار باتیں کرنے جا رہا ہوں کہ برمچر انوورت کا پالن کرنے کا مطلب کیا ہے اگر ایوکتی ان باتوں کو دھیان میں رکھ کر کے چلے تو اس کے جیون میں کبھی کچھ بھی گڑھوڑی نہیں ہو سکتی وہ ایک گہست ہیں گہست اپنے جیون کی مریاداؤں کو دھیان میں رکھ کر کے چلنا چاہیے سب سے پہلے میری مریادہ کیا ہے ہماری جو ساماجی اور نیتک مریادہ ہے اس کا پالن ہونا چاہیے آج کل مریاداؤں کا کھلے ہام ہنن ہوتا جا رہا ہے لوگ مریادہ کا اُلنگھن کرتے دکھائی پڑتے ہیں اور مریاداؤں کی اس طرح سے اُلنگھن یا ہنن کے پرنام سرو ہمارے سارے سمبندھ چھن بھن ہوتے جا رہے ہیں اور جو سمبندھوں کی پویتتہ ہے وہ شماکت ہوتے جا رہی ہیں یہاں کہتے ہیں کہ آپ کے لئے چار پرشاعت بتائے گئے ہیں دھرم آرط کام اور موکش ایک گہست کو ان چار پرشاعتوں میں موکش کو اپنا لکش رکھتے ہوئے دھرم آرط اور کام ان تین پرشاعتوں میں سندر سمنوے بنا کر کے چلنا چاہیے اور دھرم آرط کام ان تین پرشاعتوں کے سمنوے کا نام ہی تریورگ کہلاتا ہے جو اپورگ یعنی موکش کا آدھار ہے ساستکار کہتے ہیں جس کے جیون میں دھرم ارط کام روپ تین پرشاعت نہیں اس کا جیون پسو کے سمان ویرث ہے اور ان سب میں مور دھرم ہے تو جیون میں مریادہ بہت جروری ہے وہ مریادہ کس کی تو دھرم کی مریادہ سماج کی مریادہ کل کی مریادہ اور بہوار کی مریادہ یہ جہاں چار مریادہ آجاتی ہے وہیں اس کے جیون میں پویترتہ آجاتی ہے سب سے پہلی بات ہے دھرم کی مریادہ دھرم کی مریادہ سماج کی مریادہ کل کی مریادہ اور چوتھا کیا بہوار کی مریادہ یہ چاروں مریادہ ایدی ویکتی اپنے سامنے رکھے تو اس کے جیون میں کہیں کسی بھی پرکار کی وشنگ تی نہ ہو سب سے پہلی بات دھرم دھرم کیا کہتا ہے ہمارا دھرم ہمیں سیم کا پاٹ پڑھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنے جیون میں تم کام کا آسرے بھی لیتے ہو لیکن اس کے اوپر دھرم کا نینترن ہونا چاہیے گرہستوں کے لئے کام نہیں کام پرشارت اپنانے کی بات کی ہے سیم کی مریادہ میں دھرم کی مریادہ میں نیتکتہ اور صدا چار کے ساتھ جلو کر جو وقتی کام کا آسرے لیتے ہیں ان کا کام کام نہیں کام پرشارت کی سنگیا پاتا ہے اور جو لوگ سپرکار کی مریاد سپرکار یدوہ تدوہ آچرن کرتے ہیں سویرہ چاری ہوتے ہیں سوچھند پروتی کرتے ہیں وہ کامی کہلاتے ہیں گرہست کامی نہیں ہوتا وہ صدا چاری ہوتا ہے اور یہ تبھی بن پائیں گے جب کوئی انورتی بن کر اپنے جیون کو آگے بڑھائے اس میں اس کا نیانترن ہونا چاہیے دھرم کے ساتھ جلکر کام کا آسر دھرم کے ساتھ کام کا آسر یعنی دھرم کے ساتھ سیم سیم وہ لگام ہے جو منش کو کشی بھی غلط راستے پر جانے سے روکتا ہے بچاتا ہے تو کام پر دھرم کا نیانترن کام منش کی ایک درولتا ہے اور اس کی ایک سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ پورتی کے پریتنوں سے یہ نیرنتر بڑھتا ہے لیکن اس درولتا اور کمجوری کے لئے ہمارے آچاریوں نے کہا ہے کہ اگر تیری درولتا ہے تو اسے دھیرے دھیرے نیانتر کرتے وے کام سے نشکام ہونے کی دشا میں آگے بڑھو اور اس کے لئے انو بڑھتوں کو انگی کار کرو گہس کے لئے بیوہا کے بندھن کی بات کی گئی اور بیوہا کے بندھن میں گہس کے لئے بیوہا کے بندھن کو شویکار نے کی بات کی گئی اور یہ کہا گیا کی بیوہا کے بندھن میں بندھن کا مطلب ہے اپنے جیون میں پویتتہ کا سنکل پھ لینا اور اپنے جیون کو آگے بڑھانا آپ نے دیکھا ہمارے دیش میں بیوہا کے ساتھ ایک شبد جڑا ہے وہ ہے دھرم بیوہا کیوں بیوہا کے ساتھ دھرم شبد کیوں جڑا دھرم بیوہا کیوں بولتے اور بیوہیتہ پتنی کو دھرم پتنی یا سہ دھرم نہیں کیوں کہا جاتا وہ کیول اس لئے کہ بیوہا وہا پکریہ ہے جس کو اپنانے کے بعد اپنے دھرم کا پالن کرنے میں سمرت ہو سکتا ہے اس میں اس کی مریادہ پلتی ہے وہ سب طرف پویتتہ یکتہ آچرن کے لئے سنکلپت اور پرتی بد ہو جاتا ہے یہ بیوہا کی مریادہ ہے دھرم جڑا رہے تو منش کے جیون میں کبھی کوئی انیتی کرم نہیں ہوتا اور جو منش دھرم سے بہین ہوتا ہے اس کے جیون میں کوئی شیمائے نہیں رہتی تو گرست کے لئے انورت انگی کار کرتے وہ کہا کہ بیوہا پر آنت بیوہ ایتر سمبند سے بچو یہی تمہارا برمچر انوبرت ہے اور بیوہا پور کسی بھی پرکار کا سمبند نہ رکھو یہی تمہارا دھرم ہے یہ دھرم کی مریادہ ہے اسے کتائی کھنڈت نہیں ہونے دینا چاہیے یہ سپنے میں بھی اس تری نہیں سوچنی چاہیے یہ انورت ہے اس میں ہمارے جیون کے مریادہوں کی رکھشہ ہوتی ہے سنت کہتے ہیں کام کام میں نہیں سنیم میں کام نہ کی پورتی سے کام کان تو نہیں ہو سکتا لیکن سنیم کے بل پر ہم کام سے نشکام دسا کو جرور پر کر سکتے ہیں تو کام سے نشکام دسا کی اور بڑھنے کے لئے ہمیں اترو تر آگے بڑھنا ہوگا اور اس طرح کی درشتی اور بھاونہ اپنے من میں جگانی ہوگی تب کہیں جا کر ہم اپنے جیون میں کچھ بہتری گھٹی کر سکتے ہیں تو گہست کے لئے کام پورشات کی بات کی گئی اور اس کے پیچھے دو ادیش رکھا گیا ایک سنتتی کا بکاس گہست یدی کام پورشات کا اثر نہیں لے گا تو سنتتی آگے نہیں بڑھے گی سنتتی آگے نہیں بڑھے گی تو پھر دھرم بھی آگے نہیں پڑھ پائے گا گردیو نے بہت اچھا ہے ایک کو لکھا بینا بیوہ پراواہیت ہوا کیا دھرم پراواہ بینا بیوہ کے دھرم کا پراواہ نہیں بڑھتا اس لئے بیوہ کو دھرم بولا کیونکہ وہاں تمہارے دھرم کی مریادہ ہے اپنے بیوہ سمبندھوں کے اترکت ان سمبندھ کو نال نبھ کرنا ہی ہمارا دھرم ہے اور اسی کا نام انورت ہے بیوہ کیا ہے کہیں کوئی باندھ بنانا ہوتا ہے تو باندھ بناتے سمیں ایک سروے ہوتا ہے اور سروے پلان میں جب باندھ بناتے ہیں تو کچھ گیٹس بھی رکھے جاتے ہیں اس میں دوار رکھتے ہیں ان دواروں کو بند رکھا جاتا ہے لیکن کھولا بھی جاتا ہے کب کھولتے ہیں جب پانی کا پروہ ادھik ہوتا ہے ہر چیز کا معاف ہوتا ہے کتنا قوشک پانی آرہا ہے ہمیں کتنا قوشک پانی چھوڑ نہ وہ پر شیکنڈ کے حساب سے ہوتا ہے تو جب بھی پانی کا ویغ ادھik ہوتا ہے گیٹ کھولا جاتا ہے گیٹ نہ کھولے تو بپلو کھلا ہو جائے باند ٹوٹ سکتا ہے مہا بیبیش کا روپ دھارن کر سکتا ہے اس لئے گیٹ کا پراؤدھان رکھا جاتا ہے لیکن گیٹ کو تبھی اور اتنا ہی کھولا جاتا ہے جب اور جتنی جرورت ہو بیوہ اور کچھ نہیں ایک ساماجک مریاداؤں کا باند ہے جس میں سب طرف برمچری کی شدد دیوارے ہیں اور ایک دوار کھلا ہے وہ ہے پتی اور پتنی کے روپ میں وہ جتنا جیسی جرورت ہے وہ کرے اور اس کی اتریک اور کچھ نہیں یہی ہمارے سمبندھوں کی پویتتہ کا آدھار ہے لیکن آج یہ سب چیزیں دن و دن چھن بھن ہوتے جارہی ہے کیونکہ لوگوں کے حردے میں دھرم کی نشتہ چھین ہو رہی ہے اور دھرم نشتہ کی چھین تا کے کارن لوگوں کا دھرم بھی خندت ہو رہا ہے اگر آپ نے دھرم کی مریادہ کو دھیان میں رکھا تو کبھی جیون میں انہا چار نہیں ہو سکتا دوسرے کم میں ہے کل کی مریادہ سماج کی مریادہ سماج مریادہ ہیں ہماری نیتکتہ کی مریادہ ہیں آج ہمارے بہت سارے قانون ہیں اور ہمیں ان کا دھیان رکھ کر اپنی ایک ساماجی کی شیمہ ہیں منش اور پسو میں بڑا انتر ہے پسو سویرہ چاری جیون جی سکتا ہے پر منش کے لئے ایسی کوئی ویوستہ نہیں ہماری جو ساماجی کی ویوستہ ہیں ہم ان ویوستہ وں کی شیمہ میں رہتے وے اپنے جیون کو انت کر سکتے ہیں آگے بڑھا سکتے ہیں اور یدی انہیں ہم نے چھن بھن کر دیا تو سب کچھ نشٹ بھرشٹ ہوگا وہ اپنی درشتی میں ہونی چاہیے تو ساماج کی مریادہ جب تک تمہارے شامنے ہے تو کبھی گڑھ بڑھ نہیں ہو سکتا آج کل ساماجی مریادہ ہونے لگی اور کچھ چیزیں ایسی ہوگئی جو کانونی مانتہ مل جانے سے اور سب گلوڑیاں ہوگئی جو انمکت یون چار کو پرسرے دے رہا ہمارا ساماج کبھی بھی انمکت یون چار کا سمرتن نہیں کرتا ساماج یون صدا چار کے پرتی پرتی بد ہے تو ہمیں وہ دھیال میں رکھ چاہیے جہاں ساماج مریادہیں کھنڈت ہوتی ہے وہاں قانون بھی وقتی کو ڈنڈت کرتا ہے تو قانون ڈنڈت کرے یا نہ کرے ہمارے کرم تو ہمیں ڈنڈت کرتے ہی ہیں اگر سماج کی مریادہ کا شمرن ہوگا تو کبھی گلوڑ نہیں ہوگا لیکن آج کل کیا کرے منوش بحثی بن جاتا ہے وہ اپنی مریادہوں کو کھو دیتا ہے جب یہ سننے کو ملتا ہے کہ پانچ سال کی بچی کے ساتھ بھی وقتی ککرم کر لیتے ہیں اور اپنا بحثی پن کا نکرش ادھارن پرستط کرتے ہیں تو بڑا دکھ بھی ہوتا ہے چھوپ بھی ہوتا ہے اور آشڑے بھی ہوتا ہے کہ آخر لوگ کہاں جا رہے ہیں ہماری ساماجی مریادہیں کتنی چھن بھن ہوتے جاری ہے لوگوں کے من میں یہ وحثی پن کیوں حاوی ہوتا جا رہا ہے جو لوگ اپنی ساماجی مریادہوں کو سرکشت رکھ کر کے چھن بھن ہو رہی ہے جیسے میں نے کہا کچھ چیزیں ایسی ہے جو آج انہیں پرسرے دے رہی ہے چاہے وہ سملنگکتہ کی بات ہو یا ریلی ریلی کی بات ہو یہ سب ہماری ساماجی مریادہوں کو تار تار کر دینے والی ہے چھن بھن کر رہی ہے اس سے لئے لوگوں کو پہلے سے سوچ کر چل چاہیے آج لوگ بیوہا جیسے بندھن کو سوکار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے وہ اپنے طریقے سے سوچندتہ پروق اپنا جیون جینا چاہتے ہیں لیکن یہ کسی ارث میں اچھا نہیں ہے بیوارک طور پر بھی اچھا نہیں ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک لیک لندن کی ایک بھارتی محلہ آیا اور اس نے بہت اچھی بات لکھی وہ پیسے سے ایک ڈاکٹر تھی ورش چکت تھی اور اس نے لکھا کہ ایک سمیہ تھا جب میں یہاں کی انمکتتہ وادی سماج سنرچنہ کا پکشدار تھی میں ان کی پیروکار بنی تھی اور میں کہتی تھی کہ یہاں ناریوں کو جیسی ستنتتہ ہے بھی بھارت میں بھی ستنتتہ ملنی چاہیے اسے پون ستنتتہ کے ساتھ جن ایک عدی کار ہے لیکن اپنے جیون کے چالیس ورس بیتا دینے کے بعد بہوارک جیون کے اور بہوسائی جیون ان کے چالیس ورس بتیت کر دینے کے بعد آج میں جس مقام پر پہنچی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کی بیوستہ کہیں زیادہ اچھی تھی کیونکہ آج ہماری استثیتی ایک دم نچوڑ لیے گئے گنے کی بھاتی ہے جس میں کوئی رس نہیں بچا تو اسے کوئی بھارت کی جو ساماجی کی بیوستہ ہے وہ منش کے جیون کے لئے بہت بڑا سہارہ ہے تو ہمیں اس ساماجی کی بیوستہ کو اچھم بنائے رکھنے کے لئے اپنی اور سے پرتیبت دھتا جاہر کرنی چاہیے جاری رکھنی چاہیے اس میں کچھ بھی پرکار کی ڈھلائی یا ستلتہ کی بات من میں نہیں آنے دینا چاہیے جب ایسا ہم سوچ کر چلیں گے تب ہم اپنے جیون کو بہتر بنا سکیں گے اور جب تک ایسی منو دسا نہیں ہوتی تب تک ہم اپنے جیون کی ہونتی نہیں کر سکتے آج کل سب لوگ اپنے ساماجک سنسکاروں اور سروکاروں کا اُلنگن کرتے وے پاسچات پرمپرہ کی اور اپنا جھکاؤ بڑھاتے جا رہے ہیں اور وہاں سے بھی ان کی اچھائیوں کی جگہ ان کی برائیوں کو اپنی اور کھیچ رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے یہ ہوا بہت پیانک ہوا ہے جو ہوا سے پربھاویت ہوگا وہ اپنے جیون کو کبھی آگے نہیں بڑھا پائے گا کل کی مریادہ کا ہمیشہ اشمرن ہونا چاہیے کہ ہماری کل کی مریادہ کبھی کھنڈت نہ ہو ہمارے ہاں ایک ویوستہ تھی کہ لوگ اپنی کلیلتہ کا دھیان رکھتے وے اپنے آچرن میں آچرن سے اس کے کل کا پتہ چلتا ہے تم اپنے کل کے گوھروں کو کل کی مریادہ کو اگر دھیان میں رکھو گے تو تمہارے دوارہ کبھی کسی پرکار کا آنا چار ہو ہی نہیں سکے گا اور جب تک اسے سمرن میں نہیں رکھو گے تو اپنے جیون کو کبھی سمنت بنا نہیں سکو گے تو کل کی مریادہ کو ہمیں برکرار رکھنے کی جروت ہے اسے کہیں کھنڈت کرنے کی جروت نہیں ہے چھترپتی شیواجی کے دروار میں مراتھا سینکو نے کلیان پر بجائے کرنے کے اپران وہاں کی مہارانی کو بھی ساتھ لے آئے اور چھترپتی شیواجی سے کہا مہاراج ہم آپ کے لئے اس دھرتی کی سر سرشت کرتی لے کر آئے شیواجی نے پوچھا کیا بات جیسے کلیان کی مہارانی کا نام سامنے آیا ان کے سامنے لائے شیواجی اپنے آسن سے اٹھ کھڑے ہوئے دونوں کانوں مونگلی کرکی یہ کیا کر رہے ہو تمہیں پتہ نہیں یہ مہارانی کیول مہارانی نہیں کسی کی ماں اور بہن بھی ہے اور نہ کیول یہ کلیان کی مہارانی ہونے کے قرر ان کی ماں بہن ہیں میرے لئے میرے پتنی کی ترک سنسار کی ساری رشتریاں ماں اور بہن ہیں اور یہ کیول میری ماں اور بہن نہیں میرے پورے راج کی ماں اور بہن ہے آپ سب کی جمہ داری ہے کہ ان کے ستتر کی شرکشہ کرتے ہوئے ان کی مان اور مریادہ کی شرکشہ کر کے چلے کیونکہ یہ چیزیں ہمارے سنسکاروں کے ورد ہے ہماری مریادہ کے ورد ہے ہمیں ایسا قرط کبھی نہیں کرنا یہ مریادہ کا بود جس کے اندر ہوتا ہے وہ کبھی ادھر ادھر نہیں رگمکاتا اور جو مریادہ کے بود سے دور ہو جاتے ان کے جیون میں کبھی ستھرتا نہیں ہوتی اسی پرکار بہوار کی مریادہ ہمیں اپنا کس سے کتنا بہوار رکھنا ہے جب بہوار میں پونت یا ان مکتتائیں آجاتی ہے تو مریادہ چھن بن ہو جاتی ہے اور مریادہ کے کھنڈت ہونے پر سنیم ہو جاتا ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اتنا اور ویسا ہی بہوار ہونا چاہیے جس میں ہمارے سنیم کی مریادہ سرکشت بنی رہے آج کل ہر کوئی بہوار اپنی نجتہ ایک دوسرے کو سونپ دیتے ہیں اور نجتہ سونپ نے جب نکٹتا بڑتی ہے تو سب کچھن بھن ہو جاتا ہے اپنے بہوار میں پویتتہ کو بنائے رکھتے ہوئے ہمیں اس طرح کی دشا اور دشتی رکھنی چاہیے ایسی دشتی اور دشا رکھیں گے تو ہم اپنے جیون کو بہتر بنا سکیں گے اور یہ برہمچر رت جو برہمچر انوبرت ہے وہ اپنے آپ میں کارگر ہوگا ہم سب سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اس کا ہر عویقتی کو نیم لینا چاہیے جب تک بیوہ نہیں ہو تب تک کے لیے بیوہ پور برہمچر کارگر اور بیوہ ہو جانے کے بعد بیوہ ایتر سمبندھ کے تیاغ کارگر یدی یہ ویکتی اپنا لے تو ہمارے سماج کی ساری بیوستہیں ٹھیک ہو اور آئے دن جس طرح کی گھٹائیں پرکاس میں آتی ہے ان سب سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور اپنے جیون کو بہتر بنا سکیں گے برہمچر انوبرت کے سندر میں آج میں اتنا ہی کہ کر یہ پا بی رام بولیے پرم پوج آچار گروہ سری بدیا ساگر جی مہار